تلسیداز بابا کی بات مجھے یاد آتی ہے جنہوں نے رام چرد مانس کی رچنا کی ہے تلسیداز بابا جب کاسی میں تھے تو کاسی میں جب تلسیداز بابا تھی نا تو اسنان کے بعد میں اسنان اتیاد کے بعد میں سوچ اتیاد کے بعد میں جو جل بستا تھا نا ایک برکش پر ڈالتے تھے اس برکش پر جب وہ جل ڈالتے تھے تو اسی برکش میں ایک پریت رہیتا تھا کئی دن کنٹیونیس جل ڈالنے سے لگاتار جل پڑھنے سے پانی پڑھنے سے اس کو پینے کو پانی ملتا وہ پرسند ہوا ایک دن تلسیداز بابا کے آگے پرگٹ ہو گیا بردان مانگو بردان مانگو بردان مانگو تلسیداز بابا نے پوچھے آپ کون ہے کوئی دیوی دیوتا ہے آپ نہیں نہیں میں دیوی دیوتا نہیں میں پریت ہوں تلسیداز بابا بولے پریت بھی کوئی بردان دے گا بولے نہیں جو مانگو گے سو دوں گا تم نے مجھے جل پلایا ہے اور تم نے جو جل پلایا ہے میں اس سے بڑا پروابیت ہوں پرسند ہوں تم سے جو مانگو گے سو میں تمہیں دوں گا تلسیداز بابا نے سوچا انسان سے اچھا تو یہ مان پریت ہی ہے انسان جہاں لینے کی بات کرتا ہے وہاں پریت دینے کی بات کر رہا ہے صحیح گلت ہے آج کل ہموں میں آپ میں سب میں ہمیں دے دو ہمیں دے دو میا چل رہی ہمیں دے نا کچھ بھی دے دو پیزہ دے دو vote دے دو support دے دو کچھ بھی دو دو لینا کچھ نہیں ہمیں دو بس لینا نہیں ہم سے مانگنا نہیں ریٹن نہیں چاہیے کچھ دیں گے نہیں ہم آپ لیکن پریت شرف جل پی پی کر پرسند ہو گیا اور کہی رائے مجھ سے کچھ مانگ لو تلسیداز بابا بولے کیا مانگو تم سے کیا دوگے تم جو مانگو گے دوں گا تلسیداز بابا بولے مجھے رام کا درسن کرا دو پریت بولا رام درسن مانگ رہے ہو تم میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا تم اور کچھ مانگو تلسیداز بابا کہتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے پریتہ گئے تھا میں تمہیں رام درسن کراتا تو پہلے اپنا کلیاڑ نہ کر لیتا میں ہی ملتا رام جی سے اور سیونی سے چھٹکارہ پا لیتا تم کچھ اور سنسار کی کوئی کسی کو کوشت ہونا کسی کی گو ڈاؤن سے لے آؤں کپڑے لے آؤں مکان بنا دوں چیزیں مانگو ہم سے بھائے اچھے کے پاس جاؤ گے اچھائی ملے گی برے کے پاس جاؤ گے گلت ہے کہ نہیں ہم اگر مدیرہ لے میں جاوے مدیرہ لے میں جاوے اور وہاں ہم کہے کہ ہمیں بھائیہ امرت پلا دو کوئی پلائے گا کہے کہ بھائی یہاں تو مدیرہ ملتی ہے پی لے تو بری جگہ جاؤ گے وہاں بری چیز ملے گی اچھی جگہ جاؤ گے اب یہاں کوئی ہم سے مدیرہ مانگے تو ہم دے بے اس کو ہم ہاتھ سے نہیں چوبے بھائیہ ہم دیکھا تک نہیں ہو تم کہتے مدیرہ پلاو ہم کیسے دے سکتے ایک بارہ ایسا کرے دوبارہ تجھے کرنا نہ پڑے کر کے دیکھ ٹرائی کر دیکھیں سب نسا کی بات آگئے تو بولنا پڑے گا نہیں نہیں یہ نہیں بولنا مطلب مجھے کچھ بولنا پڑے گا یہ کہہ پتاؤں کیا یہ جو نسا کرتے گھٹیا نسا کرتے دویم درجے کا کرتے ایسا نسا کرتے سسورہ کہیں گر جاتے کہیں نالی میں گر جاتے کہیں روڑ پہ گر جاتے کہیں ایسے بیسے کہاں کہاں گرتے تیرا رام بلا کر لیکن نسا تو ہم بھی کرتے ہیں بھائی لیکن اس نسا میں اور اس نسا میں ایک فرق ہے وہ نسا گراتا ہے اور ہمارا نسا اٹھاتا ہے اٹھاتا ہے گھر والے بچے بھی تجھے پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے صاحب جو پیتے ہیں ان کو پتا ہوگا گھر والے بچے بھولوں کی بات چھوڑو بچے انسلٹ کرتے چل پی کے پڑے رہتے ہو کوئی کام نہیں آپ پہ بچے بولتے ہیں صاحب اور جو اپنی بچےوں کی نجروں میں اپنی عجت نہیں کما پایا وہ سماج میں دنیا میں سنسار میں جیون میں کیا عجت ہے کیا ایمیز بنائے گا بولیں اپنے خود کے جن میں بچوں میں تیری عجت ڈاؤن ہے نسا کرنا ہے تو یہ نسا کر ایک بار ایسی چڑے پھر اترن نہ ہوئے ایک بار چڑ گئی تو اترے گی نہیں ایک سائر نے بہت اچھا خوبصورت سائر لکھا ہے جام پہ جام پینے سے کیا فائدہ کیا ہے جام پہ جام پینے سے کیا فائدہ سام کو پی سوہ کو اتر جائے گی تو ایک بار کرشن جام پی کر تو دیکھ ایک بار نام کا جام پی کر تو دیکھ جندگی بھر کے لیے تجھ پہ چڑ جائے گی ہمیشہ کے لیے تجھ پہ چڑ جائے گی بیٹر کوالٹی کا نسا کرو گے تو بیٹر بنو گے گھٹیا کوالٹی کا بنو گے تو تو بھکتی کا نسا ہوتا ہی سب عدبد نسا ہوتا ایسا نسا کرو بھکتی کا لیکن مانگنا ہو تو ایسے مانگنا چاہیے تلسی کو سنسار نہیں سنسار بنانے والا چاہیے تلسی داز بابا کہتے ہیں مجھے رام چاہیے رام درسن بولے مہاراج ہم نہیں دے سکتے رام نہیں دے سکتے تو ہمیں کچھ چاہیے نہیں تم سے ایک کام کرو نا اب تم نے ہم کو جل پلائے تو کچھ تو دیں گے رام تم دے نہیں رہے اور کیا اور کچھ چاہیے نہیں ارے لو نا میں تمہیں رام سے نہیں ملا سکتا رام سے ملنے کا مارگ بتا سکتا میں دکھوں گا اصلی اس پریت نے گروہ کی ڈیوٹی نوائی ساتھ گروہ کون ہے جو بھگوان سے ملنے کا مارگ بتا ہے ایک درجے سے دیکھا جائے ایک معنی میں دیکھا جائے تو یہ پریت تلسی کا گروہ ہے کہتا ہے میں تمہیں رام سے نہیں ملا سکتا رام سے ملنے کا مارگ بتا سکتا ہوں تلسی داس بابا کہتے چرنوں میں گر پڑے تو مارگ ہی بتا دے تو مارگ ہی بتا دے میں تجھے پوجھوں گا تم مجھے مارگ سمجھا دے رام کتا سننے جاتے ہو جاتا ہوں جہاں تم جاتے ہو نا رام کتا سننے وہاں پر ہنمان جی بھی آتے رام کتا سننے پہنچان ہوں گا کیسے ایک پہنچان ہے سب سے پہلے آتے اور سب سے پیچھے جاتے ہیں کیا پہنچان ہے جوڑ سے بولیے اور سب سے پیچھے اور ہماری پہنچان کیا ہے سب سے پیچھے آتے ہیں اور سب سے پہلے سائیڈ سے ہی نکل جاتے ہیں ہم کان سے ہوگی بھکتی کیسی ہوگی بھکتی اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا ہم کون ہیں کیوں ہیں کیسے ہیں یہ سمجھنا پڑے گا سیکھئے انوان جی سے ہم اور آپ سبھی انوان جی پہ اپنے سنکٹ نیوارن کروانے جاتے لیکن وہی انوان رام کی سیوہ میں اپنے جیون کو قربان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کبھی بھی نہیں بیوہ نہیں کروں گا برمچاری رہوں گا کیوں بھائی دیکھو انوان جی کے برمچاری رہنے کے چاہے جو بھی مقصد ہوں لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انوان جی برمچاری اس لئے رہے کیونکہ انوان جی رام بھکتی میں کم جور نہ پڑ جاؤں اس لئے انوان نے سوچا دنیا کو نہیں دنیا بنانے والے کے چڑھنوں میں اپنے پورے جیون کو بس ایسے ہی نیوچھاور کر دینا ایسے ہی بھکتی کے لئے تو سب کچھ قربان کیا اطلط بلدھام ہیمی سہیلا سورنا سہیلا بدیم دنجوان کرشانم گیانی نام گرگانیم سکل گن ندھانم سکل گن جہاں بل کی ضرورت پڑے تو بل بہت ہے اور جہاں بیبیک کی ضرورت پڑے تو راون کو کہتے سن برا راون برماند نے کہایا جس کے بل سے تم جی رہے ہو میں اسی کا دوت ہوں اور جہاں سندیش کی بات سنانی آئے جہاں ایک دوت بن کر جانا ہو تو ہنوان سے اچھا دوت اور کون ہو سکتا بشواث دلانا ہو تو کسی اور کی کیوں ستھے سپت کرونا نے دھان کی میں کرونا نہیں دھان کی سوگند کھا کر کھائیتا ہوں میں انہی کا دوت ہوں کرونا نہیں دھان مجان کی کو ڈاؤٹ تھا کہ یزان ہو راون کا کوئی بھیجا دوت ہو اور یہ مجھے بیسے ہی کہہ رہا ہو لیکن سوگند بھی کونسی کھائے رام کی نہیں کھائیتا جیسے نام سے شرف بھکت پکار تو کوئی اور نہیں دوستوں میں تو سامرط نہیں کہ اس نام سے پکار جائے کس کی سوگند ستی سپت کرونا نیدھان کی ستی سپت کرونا نیدھان کی کرونا ہی نہیں ہے ان کے کرونا کے اتھا بھنڈار ہیں وہ اپار بھنڈار ہے ایک دو کو کرونا کا درشن نہیں کراتے ان کے سامنے جو جاتا ہے اس کو کرونا کے ساگر میں دو کی لگانے کا سو کرونا نیدھان کی سوگند کھا کر کہتا ہو تب یقین ہوا اور بھابنا کی بات کرم کرنے کی نشتھا کی بات آئے تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کسی نے کہا کسی سے چلو کتھا سنے آوے 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 روٹی کھائیے ایک گھنٹا لیٹ لیٹ آرام کرلے پھر ایک گھنٹا بعد چلیں گے دو گھنٹے میں پہنچیں گے کتھا ملے گی آدھا گھنٹا صحیح بات یہ کون ہم یہاں کیا کام کرنے آئے رام جی کا کام رام کی کتھا سننا رام جی کا کام رام کی کتھا سننا یہ ہماری مانوطہ کا ایک پرچے ہے انسانیت کا جب رام ہم سننے چاہے تو بشرام کرے اور جب رام کا کام ہنمان کرنے جائے تو رام کاج کی نیو بین وہ ہی کہاں بشرام جب تک میں رام کا کام نہیں کر لوں گا تب تک کوئی بشرام نہیں ہوگا ہے جب کی بات اور ہم لوگ سب سے پہلے ہنمان جی کا چریت اپنے آپ میں آج میں اس لئے انمان جی کے اوپر بول رہا ہوں کیونکہ آج منگل بار اور ایسے بھی بھکتوں کے چریت سے سیکھنے کو ملتا ہی نا انمان جی کے چریت سے ہم کو بہت کو سیکھنے کو ملے گا رام کتھا کئی سے سننی چاہی سب سے پہلے آتے وہ کہی رہے پریت تلشیداز بابا سے ان کی ایک پہنچان سب سے پہلے آتے سب سے پیچھے جاتے دوسری پہنچان ہو سکتا ہے میں جب تک پہنچوں دو چار اور مل جائے ہوا دوسری پہنچان بہت برد بوڑے روگی کے روپ میں آتے اب وہاں آئے تھے اب یہ مسوچ بابا نے کتھا سنا دیا وہ روپ بدل بدل کے جاتے نا ایک بار اس روپ کا سب کو پتا چل گیا تو اس لئے انہوں نے کوئی روپ بدل لیا ہوگا دوسرا وہ اس روپ میں آتے اور سنو وہ کتنا بھی چھوڑ دو تم چھوڑ نا نہیں آت تل سیداز بابا سارے نیم بیم بھول گئے آت تو ان کو ٹینسن ہے بھگوان کی کتھا پندال میں سب سے پہلے پہنچ گئے دیکھوں تو سب سے پہلے کون آتا اور سب سے پہلے ایک ورد ہاتھ میں لکڑی کا سہرہ انہوں نے لیتے ہوئے جگہ جگہ سے انہوں سریر جو ہے پٹیاں بندی ہوئی ہے ایسے لگ رہا جیسے رکت گر رہا ہیں بہت روگی ہیں تل سیداز بابا سب سے پیچھے بیٹھے تھے اور وہ آ کر ایک سائیڈ میں بیٹھ گئے جہاں کوئی نہیں دیکھنے والا چکچا بیٹھ گئے اور لوگ آتے گئے کتھا پرارم ہو گئی آج تل سیداز بابا کا من کتھا میں نہیں آج تو بابا پہ دیان ہے دیکھنا ہے آج بابا کو کدھا شروع ہو گئی کدھا پوری ہو گئی سب لوگ دھیرے دھیرے جانے لگے اور سب لوگ دھیرے دھیرے جا رہے تھے تل سیداز بابا دھیرے دھیرے آگے آ رہے تھے اسی کونے کی طرف جا رہے تھے پہنچے جٹ پاہ چرنوں کو پکڑ لی چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اتنے دنوں بعد پکڑا ہے پھر بھی کہتے چھوڑ دو جندگی کے اس مقام پر پکڑا پھر بھی کہتے چھوڑ دو اب بھی بھی چھوڑ یہ بڑا برا روگ ہے اگر تم مجھے چھوڑ گے تو یہ روگ تمہیں بھی لگ جائے تلسی کا نین سجل ہو گئے اور تلسی کہنے لگے یہی تو چاہتا ہوں کہ جو روگ آپ کو لگا ہے وہ ہی روگ مجھے بھی لگ جائے یہی چاہتا ہوں جو روگ آپ ہمیں لگتا ہی نہیں رام سے پریم کرنے کا روگ رام کی کثا سننے کا روگ رام کی بند نا پرات نا بنم رت اسم رن کرنے روگ رام کے لئے اپنے جیوان کو سمر پیت کرنے کا روگ پگ پگ پہ رام کے نام کی رام کی مائم کو اسم رن کرنے کا روگ لگتا ہی نہیں ہمیں نہیں لگتا یہ روگ لگنا چاہیے سب کو لگنا چاہیے ہمارے روگ میں سمار ہو گیا ہے یہ ٹی وی ہمیں چار گھنٹے پانچ گھنٹے دیکھنا دس گھنٹے دیکھنا ہمارے روگ میں سمار ہو گیا ہے دس بار گھنٹے مائی کمانا ہے سول گھنٹے مائی کمانا ہی ہمارے روگ میں سامل ہو گیا ہے ہمیں بچوں کو دیکھ وال کرنا ہے میں کب کہتا ہوں تم بابا جی ہو جاؤ سب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک روگ لگا لو کہ تجھے ہر ایک کام کرتے کرتے میرے رام کی یاد بنی رہے ایسا سند روگ لگا لو مجھے چھوڑو آج نہیں چھوڑوں گا چاہے میرے جان لے لو بابا چاہتے کیا ہو آپ کا درشن چاہتا ہوں ارہ تم کون ہو آپ مجھے مت پہنچان ہو لیکن میں آپ کو پہنچ آج چھوڑوں گا نہیں ہنمان جی نے دو تین بار جھٹکا بھی ہم جب سے بھگوان کا ست کرم کرنے لگ ہم یہ پروبلم ہو گی یہ بھگوان جھٹکا دکھاتا ہے اگر مالا جپنے سے دھن آنے لگ جائے سارے دنیا کے سکھ ہمیں مل جائیں ہم دنیا میں راشت بطی بن کر بیٹھ جائیں تو پھر تو سب سب لوگ مالا جپے سونے کو سونہ بننے سے پہلے جل پڑتا ہے پٹنا پڑتا ہے تپ نا پڑتا ہے تب جا کر اس کو سونہ سونہ کہا جاتا ہے بھگوان کے بھکتوں کی بھی پرکشہ ہوتی سونے کی طرح میرے بھائی لیکن ہر ایک پرکشہ میں میرا گوویند تیرا ساتھ نباتا ہے بھگوان کے سچے بھکتوں کو پگ پگ پہ سہارا جس اور چلیں جس اور بڑھیں اس اور کنارہ مل پا ملے گا کی نہیں جو سچا بھکت اسے ملے گا آپ کر کے دیکھ آگے بڑھو تھوڑا بھکتی کے آوے گا ساب ان پر بشواس کرو وہ تمہارا ساتھ دے گا ہر جگے ہر پل ہر کشن دلسیداز بابا چھوڑوں گا نہیں حنوان جی پرکٹ ہوئے پلو حنوان جی مارا مارا جی مارا سوط حنوان جی مارا مارا جی مارا بیر بھگو آن جی ہنوان جی مارا پرکٹ ہوئے کہ دے بردان مانگو بردان مانگو تلسیداز بابا کہتے ہیں آپ سے بھی میں وہی بردان مانگ رہا ہوں مجھے رام درشن کروا دو مجھے میرے رام سے ملا دو کس سے ملا مجھے میرے رام سے ملا کلیوگو میں اس کلیوگو میں ملو گئے تم رام سے تلسیداز بابا کہتے ہیں جب میں کلیوگو میں ہنمان جی سے مل سکتا ہوں تو کلیوگو میں رام جی سے بھی مل سکتا ہوں یہ میرے پتا